آپ کو بتائیں کہ مشریر اطلاعات خیبر پختون خواب بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈی چوک کا احتجاج بھی ہر صورت کریں گے کسی نے مخدمات درج کرنے ہیں تو کر لیں ہم مخدمات کا سامنا کریں گے پچھلے احتجاج میں شیلنگ اور فائرنگ پر بھی قانونی کاروائی کریں گے آج نیوز پشاور کے نمائندے کامران علی اس وقت بیرسٹر سیف کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ان سے جی بلکل مشریر اطلاعات بیرسٹر سیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ ڈی چوک احتجاج کی کال دی گئی ہے کیا تیاری ہے خیبر پختون خواب حکومت کی ڈی چوک کی کال بلکل دی گئی ہے احتجاج کی اور انشاءاللہ جیسے ماضی میں بھی پاکستان تیریک انصاف نے جب بھی کسی مظاہرے کی احتجاج کی جلسے کی کال دی ہے تو خیبر پختون خواب نے اس میں پاکستان تیریک انصاف کا جو خیبر پختون خواب کا چپٹر ہے ہمارے ورکرز نے ہمارے مرہنماؤں نے ہمیشہ برپور اور فعال کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ ڈی چوک کے لئے بھی تیاریاں ہوں گی اور اسی برپور انداز بھی ہوں گی جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں ہو رہے ہم پاکستان تیریک انصاف کی اپنی جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے تیجاج کرتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب اور دیگر پارٹی کے جو قانونی مشیر ہیں وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں تمام قانونی جتنے بھی فورم ہیں ان پر ہم کاروائی کریں گے ایف آئی آرز کے اندر آج کے لئے بھی درخواست دیں گے اور دیگر جو بھی آپشنز ہیں ان پر بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بریسٹر سیف صاحب کی بات سنی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جس جگہ بھی اتجاج کی کارلج وے وہ مل جائے تو وہ جا کر اپنا اتجاج وے وہ ریکارڈ کریں گے کیونکہ یہ ان کا آئین حق ہے